ٹھیک ہے زاہی دابد آپ پی ہمارسہ وجود ہیں بتائیے گا نواز شیف کا تیارہ پاکستان کی حدود میں داخل ہو چکا ہے اور اسلامباد میں قیام کے بعد نواز شیف لاہور اور جلسہ گاہ میں کتنے بجے تک پہنچیں گے بتائیے گا جی بلکل مسلم جنگ نون کا جلسہ آج ہونے جا رہا ہے جس کے لیے تیاریاں آخری مراحل میں پہنچ چکی ہیں اس وقت جو بنارہ پاکستان کی گراؤنڈ یا جسے جلسہ گاہ کہا گیا وہ تقریباً تیار ہو چکا ہے یہاں پر جو انتظامات ہونے تھے وہ مکمل ہو چکے ہیں جس میں خاص طور پر کرسیاں لگانے کا کام لائٹس لگانے کا کام ساؤنڈ سیسٹم کا کام ساؤنڈ سیسٹم پر اسو ترانے بھی بجائے جا رہے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مسلم لیگ نون کے جو پرچم ہے وہ ہر سور نظر آ رہے ہیں اور یہ جو گراؤنڈ اپ پورا مسلم لیگ نون کے پرچموں سے بھرا ہوا نظر آ رہے ہیں جو اب تک بتایا جا رہا ہے اس میں یہی ہے کہ میاں نواز شریف تقریباً سپہر کے وقت لاہور پہنچیں گے اور پھر شام کو اس جلسہ گاہ میں پہنچیں گے گو کہ ابھی کارکنان کی آمد بتدرید جا رہی ہے اتنی زیادہ نہیں دیکھی جا رہی لیکن کہا یہی جا رہا ہے کہ دو سے تین بجے کے بعد یہاں پر کراؤڈ آنا شروع ہو جائے گا ابھی وہی لوگ ہیں جو کہ دوسرے شہروں سے آ رہے ہیں یا دوسرے ازلا سے رات کے آئے ہیں وہی لوگ یہاں پر موجود نظر آ رہے ہیں یہاں پر مسلم لیگ نون کے ترانے بجائے جا رہے ہیں اور یہاں پر جو جھنڈے ہیں وہ خاص طور پر لگائے گئے ہیں قد آدم فلیکسز ہیں جو مختلف لیڈرز کی جانب سے قائدین کی جانب سے میاں نواز شریف کے ساتھ لگائی گئی ہیں اور جہاں پر جو مسلم لیگ نون ہے وہ اس جلسے کو انتہائی کامیاب کرنا چاہتی ہے اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہاں پر لاکھوں لوگ آج موجود ہوں گے تاہم اب شام کو جیسے ہو جیسے جلسہ باقیدہ شروع ہوگا جو کہ تقریباً مغرب کے بعد باقیدہ اس کا آغاز کیا جائے گا اس میں ہی پتا چل سکے گا کہ جلسے میں کس قسم کی آمد ہوئی ہے لیکن جو جلسے ٹھیک ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے تھے کہ سابق وزیراعظم اور قائد نون لیگ نواز شریف آج پاکستان واپس آ رہے ہیں ہمارے ساتھ زاہد عابد موجود تھے لیاقت انسانی بھی موجود تھے بہت شکریہ آپ کے وقت کا